یہی دیتا کہ عورتوں کو تمام گوریوں کے مجھے اس وقت حجاب کریں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کسی کے کہنے کے اوپر اپنا اٹائر کیوں بدل رہیں لوگوں کی ارائسمنٹ سے بچنے کے لیے آپ اسلام کے حصول بدلنا شروع کریں گے تو پھر چھوڑیں پھر کلمہ بھی چھوڑ دیں ان کو کلمہ سے بھی مسئلہ ہے ہمارے آدمی کی سائکولوجی کو لڑکیاں نہیں سمجھتی میں سے سمجھتا ہوں نا میں آدمی ہوں یہ والا سوال آدمی برداشت نہیں کر سکتا لوگوں سے کہا بس تم تصویر بنائے دفع سے خوبصورت تصویر ہو صاحب نے کیا بنایا جنات ان تجری من تحت الانہار بنایا بس اندر جہاں کاللہ ہی اللہ بیٹا اندر جہاں کاللہ ہی اللہ بیٹا اندر جہاں کاللہ ہی اللہ بیٹا موت ہی ستا ہی اونلی ٹھنگ جسے آپ کو ڈرنے لگے گا مسلمان اکیلی موت ہے جسے ڈرنے لگے گا اس کے بیٹا کو چاہیے اس کی کبر پر ڈرنے مارے جا کے یہ ابو جی کیا کیا آپ نے اسلام علیکم ایڈیون یہ میرا تیسرا پوڈکاسٹ ہے صاحب لدیم صاحب کے ساتھ اس میں بہت انٹرسٹنگ سوال ہے تم لوگ کو کوئی سوال نہیں جو کہ میں نے اٹھائے ہیں اور یہاں پوچھے ہیں اور اس کے علاوہ ایک بہت ضروری بات کہ میں دیکھتی ہوں کہ میرے یہ والے پوڈکاسٹ بہت سارے لوگ اٹھا کے اپلوڈ کرتے ہیں ڈیفرنٹ پلیٹفارمز پہ اس کو تم لوگ بالکل اپلوڈ کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے کھلے اجازت ہے لیکن میک شور کہ میرا یہ جو لوگو کورنر پہ رگھا ہوئے نا اس کو ریموو نہ کرنا اور مجھے کریٹس پروپر دے دیا کرو میرے یوٹیوب کو میرے انسٹرگرام اور ٹوٹر کو پروپر سے کریٹس دینے کے بعد تم لوگ اس کو جہاں مرضی اپلوڈ کرو کوئی ایشو نہیں ہے تو اب ہم چلتے ہیں پوڈکاسٹ کی طرف کیسے ہیں آپ پہلا سوال میں رہی ہے کہ قرآن میں جہاں پہ عورت کے ہجاب کا ذکر ہے وہاں پہ یہ منشن ہے کہ عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیاں کریں یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں مطلب فیس کور کرنا یا فیس کرنے کا مقصد جو مین یہ ہے کہ عورت پہچان لی جائے اور اس کو لوگ تنگ نہ کریں لیکن یہاں پہ امریکہ یورپ وغیرہ میں جہاں نون مسلم کنٹریز ہیں جہاں پہ عورت پہچان لی جاتی ہے کہ وہ مسلمان ہیں تو اس کو اور زیادہ تنگ کیا جاتا ہے بجائے کہ اٹینشن اس کی طرف نہ جائے ہجابی اور نکابی عورت سب سے زیادہ نظروں کو اٹریک کرتی ہے تو باقی عورتوں میں سب سے زیادہ الگ نظر آتی ہے پھر بلی بھی ہوتی ہے اس کی تلازاری بھی ہوتی ہے تو اس سے ہجاب کا مقصد مرنی جاتا جو چیزیں اس میں کتنا اوپر جانا ہے نیچے جانا ہے میں نے جواب یہ آپ نے بتانا ہے اب اس اپی ڈرمس آئنسر دوں اپی ڈرمل آئنسر دوں یا خدا ہی کروں اس کی خدا ہی کریں دیکھ لیں خدا ہی کریں اوکے بہت سے سننے باپ یہ آیت کا کانٹیکس سمجھ لیا بس آیت کو کانٹیکس میں یہ تھا کہ لوگ تنگ کرتے تھے مسلمان عورتوں کو اور بہانہ یہ کرنا شروع ہو گئے تھے کہ ہم نے سمجھے غلام اور لونڈیاں ہیں تو ہم اس لیے جو ہے نا ان کو تنگ کرتے ہیں because they used to go out because there were no bathrooms at that time this was a چانے نزول سمجھ لیا آپ ٹھیک ہے تو پھر مسلمان عورتوں کو specifically قرآن پاک کی جو آیت ہے نا یہ سورہ حضاب کی آیت ہے یہ شروع ایسے ہوتی ہے نبی اپنی بی بیوں اور بیٹیوں سے کہہ دو اور مومنوں کی بی بیوں اور بیٹیوں سے کہہ دو یہ جو آپ نے بات کیا ہے اس آیت میں ایسے تو اس کا مطلب ہے جنرل آرڈ آئی کہ this is what you gonna do یہ اب ایسے کریں تاکہ یہ نہ کریں کہانی یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت کو اس طریقے سے آپ نے آئیسولیٹ نہیں کرنا ہوتا قرآن پاک کی جب حکم آتا ہے نا تو اس کو کوئی طرح سمجھیں کہ وہ کیا رہا ہے اور یہ غلطی مسلمان سکالرشپ سے میں نے ابھی ابھی ریسنٹلی ہوتے ہوئے دیکھی اب اس کو سکالرشپ کوئی مانے نہ مانے چلنے ہے الگ الگ کھانی ہے اگر اس کو سمجھ لیں پھر میں آپ کے سوال کو تھوڑا سی سرجری کروں گا تھوڑا ڈیپ چلا جاؤں گا کہ اب وہ پہچانی جائیں گی تو وہاں پہ ان لوگوں عرب میں یہ بہانہ ختم ہو جائے گا کہ ہم تو یہ حالانکہ شرابتی لوگ تھے انہوں نے تنگ کرنا ہی کرنا تھا تو تو انہوں نے اس کے لئے یہ بہت کیا کہ یہ نہ ہو کہ آپ تنگ ہوں تنگ ہوں اگر اب قرآن پاک کے جتنے بھی آئیات ہیں اگر اس اصول پہ یہ جو لوگ مسلمانوں کے اندر آئے میں آج کل اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے تو اس وقت ایک ایسا آئیسی انسیڈنٹ ہو گیا تھا تو وہ بس ازدار ہی رکھو تو پھر قرآن پاک کی پچاسی فیصد آئیتیں خصوصی طور پہ اس موقع کے اوپر آئی ہیں تو پھر تو قرآن پاک اس وقت کے بعد کوئی فائدہ نہیں نعوذ بلہونا چاہیے ٹھیک ہے سو وہ اصول یہ کمزور ہے جو انہوں نے خود بنایا قرآن پاک میں اندر جس طریقے سے بھی احکام آتے ہیں وہ till the day of judgment آپ نے اس کی جو ہے نا وہ جو اصل ہے وہ چھوڑنی نہیں ہوتی تو اب مسلمان عورت اور ابھی جو ہے نا آج کے لئے جو دور اب میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں کہ آپ کو تھا کہ دونوں چیزوں کو میں ایک اٹھر relate کر سکوں اب بھی فرانس میں ایک لڑکی ہجاب اور نکاب کرتی ہے اور وہ تنگ ہوتی ہے صرف اس لئے کیونکہ وہ پہچانی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ وہالا انسٹس الٹا نہیں ہوا یا دکھئے گا کہ وہاں سے سمجھیں اس بات کو اب بھی فرانس میں وہی والی عورت تنگ کی جا رہی ہے جو بغیر کپڑوں کے بیچ ویر کے اندر عمومید لائف کے اندر توڑس the clubs اور توڑس those kind of avenues چل رہی ہوتی ہے اب بھی بھی وہی تنگ کی جا رہی ہے وہ سب سے زیادہ وہی تنگ کی جاتی ہے جدر اسلام نہیں بھی لوگوں کو پتا ادھر بھی وہی عورت تنگ زیادہ کی جاتی ہے ہم ایک میک شور سٹا کے دیکھ لیں I have them I've read them over two or three decades recently update ہوتے ہیں you get to see most harassed women in whichever culture or region اس کی آپ ذرا سی تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو پچھلے گا you know girls who are not properly dressed up get you know harassed way more in proportion than vice versa okay so والی condition ابھی بھی وہی ہے اب جب آپ نے اس کے اوپر لگائے نا آپ تو فرانس میں وہی لڑکی تنگ کی جاتی ہے جو کہ نکاب میں کیونکہ وہ مسلمان سمجھ کے پہچان جاتی ہے تو یہ والی condition جو ہے نا یہ ایک نیو condition ہے this is a condition based on the Islamophobia of the current world okay تو اس کے اگر condition کو آپ کے سوال کے مطابق میں اس لیول پہ اس اصول پہ treat کر لوں تو پھر مجھے ان شریع لوگوں کی تمام طرح demands پوری کرنی پڑیں گی تاکہ وہ الہ جو answer ہے شرارت کا وہ ختم کیا جا سکے ٹھیک ہے تو پھر یہ والا اصول یہ تبی تو میں غامدی صاحب کی اس اصول کے بھی خلاف تھا اس وقت ایک واقعہ ہوا تھا اس لیے اصول عذاب کی آیت آگئی تھی سمجھ دیں تو یہاں پہ بھی میں اگر سو لگاؤں تو جو بھی شریع آدمی demand کرے گا تو ہم پوری کرنی تو پھر تو ہو گیا کام پھر تو فلسطینیوں کو اسرائیل والے کہتے ہیں یہ تو حماس حملہ کرتا تو اس لیے حماس سارے ہاتھیار ڈال دیں فلسطینیوں سے پیش کر دیں پورا پورا علاقہ یہ لیں اور تمام پاکستانیوں کو یہاں ٹھیک ہے جو نیا نیا ایکٹ آرہا اس وقت دل پاس ہو رہے ہم سب کیونکہ ورنہ ہم پہچانے جائیں کریں اور پھر زیرو تک لے جائیں اس کا طول آگے جا کے خود نظر آرہا ہے کتنا بھیانک ہے بلکل ٹھیک ہے سو یہ دو کنڈیشنز الگ ہیں اب اس کنڈیشن میں زیادہ ضروری ہے کہ عورت نکاب کر کے آئے فرانس میں یہ فرنچ میں اگر مسلمان نہیں بھی ہوتا میں پاکستان نہیں بھی ہوتا تو میں ایک جینرل آرڈر یہ دیتا جینرل کنسلٹیشن یہ دیتا کہ عورتوں کو گوریوں کو مجھے اس وقت سے جاب کریں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کسی کہنے کے اپر اپنا اٹائر کیوں بدل رہیں یہ کونسی ڈکٹیشن ہے میرا کا تتہیشن جائے تتہیشن یہ تو اسلام آنے کے بات مجھے عورت کی اگریشن زیادہ چاہیے تھی اللہ سمپل بہت چھوٹا سا ٹیسٹ ہوا تھا ایک عورت کے اوپر اور اگر ہم وہاں پہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہاں پہ تو ہم اس لئے حرائس ہو رہی ہیں کیونکہ ہم بجاب کرتی ہیں تو آپ حرائس ہونے والی پارٹی میں ہیں وہ اللہ بندہ حرائس کرنے والی پارٹی میں ہیں اور اس کی مانی جائے بات حالانکہ وہ حرائس کر رہا ہے ظالم کی بات مانی جائے ہمم سوچیں یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں اس میں جی ہمیں اگریسیو سٹینس لینا پڑے گا کہ اب اگر پردے کا حکم کہیں پہ کوئی چہرے کا پردے کا حکم نہیں بھی تھا آپ چاہیے لڑکیوں کو جان کے مو چھپائیں کہ پہلے تو تم اس شارع کو ختم کرو نا یہاں پہ آن سلاٹ ٹیک ٹیڈ ہیڈ آن این ڈبل ڈا انفرنو تولے کی آن چھوڑ تیز کرتے نہیں چاہیے مسئلہ یہ ہم اسلام کی لنس بینتے نہیں ہیں ورنہ یہ اسلام کے اوپر بہت ہی بڑا جو ہے نا پلاس ون ڈھالڑکیوں کے لئے اتنا بڑا موقع مل گیا تھا اتنا بڑا دروازہ کھل گیا تھا کہ اپنا ایمان بھی تازہ کرتی ہیں اور مگر نہیں ہم بس اسلام کی لنس کی ٹریننگ نہیں ہوتی ہمارے اسلام کے حصول بدلنا شروع کریں گے تو پھر چھوڑیں پھر کلمہ بھی چھوڑ دیں ان کو کلمہ سے بھی مسئلہ ہے ہمارے چھوڑیں پھر کلمہ پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی مسئلہ ہے وہ بھی چھوڑ دیں شروع کریں نا یہ لسٹ کہاں تا جاتی ہے پھر بائی طوی میں نے آپ سے کہا نا یہ والے باقی کے کلچرز اور باقی کے مذہب میں مسائل ہوئے ہیں لوگوں نے پھر وہ قدم اٹھائی ہیں کہ آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں especially you know the black movement جو امریکہ میں ہوئی ہے جس طرح سے انہوں نے آزادی حاصل کیا ہے افریکہ میں جو ہوئی ہے انہوں نے آزادی حاصل کیا ہے اس طرح سے آپ ظالم کی باتیں ماننا شروع کر دیں گے یہ کون سے فطرہ ہے ہماری انتہائی بزدل اور انتہائی بونہ قسم کی کا کا فلسفہ ہے جس کے through ہم justification لے گیا ہیں مجھے تو فخر ان فرانس کی عورتوں کے اوپر جنہوں نے جب ہجاب بین ہوا تھا تو فیس ماسک پہنے شروع کر دیا تھا کہ بھئی اس پہ کون بین کر سکتا ہمیں کرونا والے جو میں بین کر سکتا ہمیں کہ ہاں ہاں ہمیں dust allergy ہے بھئی میں بھی یہ کرتی ہوئی تھا سمجھتے ہیں میں بھی ماسکی لگا کے جاتی ہیں بھائی الحمدللہ الحمدللہ تو یہ ہے کہ آپ آپ سمجھتے ہیں نا آپ نے یا آپ اللہ کے فوجی ہیں یا آپ تاغوت کے فوجی ہیں آپ دیکھ لیں پھر کس کی فوج میں کون سا اس وقت حملہ ہو اور کیسے آپ نے defense تب آئے گا جب کوئی ایسا معاملہ ہو اس میں آپ بارے میں آپ کچھ کر نہیں سکتے اس بارے میں تو سب کچھ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے بھی میں یہ ساعت کو دیکھتی ہو نا میری چھوٹی سی جو عقل ہے اس میں اللہ نے کہا ہے کہ تم خود کو کور کرو تاکہ پہچان لی جاؤ اور ستائی نہ جاؤ اب مجھے اللہ نے مجھے بول دیا کہ تم نے خود کی اپنی پہچان کروانی ہے وہ میں نے کروانی ہے چاہے میں کہیں بھی دنیا میں بیٹھی ہوں اور ستائی جاری ہوں یا میں نہیں ستائی جاری وہ میری tension نہیں ہے وہ اگلے بندے گئے تو اس کے لیے میں accountable نہیں ہوں گی جو مجھے order ہے میں کم سے کم وہ تو کروں نا دیکھئے کہ میں ہم ایسی بات کرنے لیں مجھے دارتا لوگوں سمجھ نہیں آئی گی اگر حالی انسان نہیں پہچانتے ہیں آ رکھنا کہ کون مخلوق بھی ہے جو پہچاننے کے لیے روز بایر نکلتی ہے اور ہمیں دیکھری ہوتی ہے روز روز کہ کون ہے ان میں سے مسلمان وہ یہاں پہ بیٹھے ہیں ڈائیں بائیں ہم دونوں کے وہ بھی پہچاننے کی کوش کر رہے ہوتے ہیں کہ تو اصلی پہچان بتا اپنی ان کے سامنے ہم نا اصل پہچانے جاتے کہ یہ اندر سے مسلمان نہیں ہیں ابھی ان کو ان کے سامنے اپنی پہچان بنائیں یہ باگی جیتنے بھی بونے ہیں ان کی فکر نہ کریں میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی اگزسٹنس پہ یقین کیوں نہیں ہے مطلب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ہم تذبیح بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمیں اللہ کی نرازگی کی پرواہ نہیں ہوتی ہمیں یہ بھی یقینی ہے کہ ہمارا راضی کاللہ ہی ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں پیسہ خود ہی کمانا ہے اور اگر ہم غلط طریقے پیسہ نہیں کمائیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے ہمیں یقین کیوں نہیں آ جاتا کہ اللہ موجود ہے اور ہمیں اتنا ریلیکس نہیں رہنا چاہیے یاد ہتنا کانشیسنس نا کانشیسنس بہت بیشک سا لفظ ہے اور انتہائی کامپلیکس قسم کی ڈیمینڈنگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر وقت سوچنا اور اللہ تعالیٰ کے تھرو اپنے لائف کو مطلب اس کانس کے تھرو کہ اللہ کیا چاہتا ہے میرے میرے یہ تب ہی ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے اس کی تحرمیں بتائی بھی ہے یہ تب تک possible نہیں ہے جب تک آپ آخرت بیسٹ فلسفی نہ بنائیں اگر آپ آخرت بیسٹ فلسفی کی ٹریننگ کریں اپنی اپنی اور بچوں کی تو بہت آسان ہو جاتا ہے کہ ہر بات میں conscious رہیں کہ یہ والا معاملہ میں نے کیوں کرنا ہے کرنا ہے کہ نہیں کرنا کرنا ہے تو چلو پھر آپ ٹھیک ہے کیوں کرنا بھی چل گیا کرنا بھی چل گیا تو کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہر معاملے میں چاہی پیسوں کا معاملہ بھی ہو کوئی بھی معاملہ ہو تو آپ کا وقت بھی بچ جاتا ہے آپ بہترین اور احسن طریقے سے وہ کام کرنے کی کیوئیویلٹی رکھتے ہیں کیوئیویلٹی رکھنے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں اور پھر آ بھی جاتے ہیں سو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ آخرت کی اوپر ہر وقت نگاہ رکھنے سے ہوتا ہے اپنے اور اپنے بچوں کی آخرت کی اوپر ٹریننگ کریں تصویریں ذہن کے اندر پوری طریقے سے فور کے کی بنوائیں ایسی کہانی پتا ہونی چاہیے ان کو ایسی ڈیٹیلنگ پتا ہونی چاہیے آخرت کی جنت کی حشر کی فرشتوں کی اور وہاں کے معاملات کی جنت کی دوزخ کی اللہ تعالیٰ کی قربت کی فائدہ ہونے کی اور اس ایکسپیڈنس کی فیسینیشن کی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو یہ ساری کے ساری کہانیاں ٹیٹیل کے ساتھ بتانی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ماضی کے سیغے میں استعمال کیا ہے آخرت کو یادر کیا ہے قرآن میں ہو چکی ہوئی ہے دیکھ چکے ہوئی ہے اس لئے میں یہ لفظ کہانی بول رہا ہوں اس کا مطلب ہے آپ نے تفسیر بتانی ہے تفسیر سچی کہانی ہے نا یہ سچی کہانی ہے جنہ حق نبی اسلام نے شاہ کو معای ہے جنہ حق کہ بھئی یہ اصلی ہے اصل یہی بات ہے اصلی کہانی یہ ہے اصلی حق اصلی سچ جنت ہے اصلی سچ دوزخ ہے جنہوں میں اس کو یہ یہ دنیا ایک illusion ہے ٹیک ہے اور آپ اور میں دونوں اسی illusion کے اندر انڈلج ہو جاتا ہے تو یہ wide دروازہ ہے جس کے through آپ نے اپنے آپ کو گزروانا ہے روز ٹیک ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ basic therapy جو ہے نا آخرت based آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آٹھ سال تک عرب کو پہلی قرآن پاک کی جب آیتیں نازل ہوئیں تو اللہ اللہ تعالیٰ نے آٹھ سال تک صرف آخرت کی آیتیں نہ کی کی ارب کی therapy ہو رہی تھی مسلمانوں کی therapy ہو رہی تھی مومنین کو پونی طریقے سے آخرت سمجھائی جا رہی تھی تب جیسے پھر حدود کی آیتیں آئی ہیں لوگوں نے پھر ایک سیک ہے اسلام کے تمام طرح کام کو ماننے میں کیونکہ آخرت کا کنشہ کلیر ہو گیا تھا ٹھیک ہے سو یہ یہ ایک basic route بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تصویر بتائی ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمثیلی بیان کیا اپنے بارے میں کہ بھی تمہیں یا اس دنیا میں میں نے یہ والا دماغ دیا ہوتا کہ اس میں میرے بارے میں تم وہ والی تصویر بنا سکو کہ جو میں جیسے کہ اللہ کی ہستی حصر میں ہے تو پھر کوئی اور ہی ٹیسٹ ملینا تھا ہمیں تو شکر الحمدللہ ہمیں بہت چھوٹا ٹیسٹ ملے ٹھیک ہے اس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس capacity میں نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے سمجھ یا تصور کر سکیں جیسے اللہ عز و جل خود ہیں تو اور میرا نہیں کیا جنت نے بھی وہ اللہ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو ان کیسے کہتے ہیں ان کی scoping نہیں کر ستا اللہ کی حصر ہماری capacity نہیں ہوگی ادھر بھی ٹھیک ہے تو اللہ کی نظر آئے پیل جیتنے بھی ہماری capacity میں اس کو فل کر کے اللہ تعالیٰ فیل دے دیں تو دے دیں تو we are blessed to get such a you know mild test کہ چلو تم آخرت تک تو آو نا وہاں پہ ملیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہ ایک یہ ایک ایسا معاملہ جس کی میں therapy آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اور مجھے آسان نہیں ہو اتنی تفصیل نبی اسلام نے بتائی ہے جنہ کی اتنی تفصیل آپ پڑھ لیں حدیث میں جنہ کی تفصیل کیا ہے جھنم کی تفصیل قرآن میں پڑھ لیں آپ اور بار بار بتائی جا رہی ہے بار بار ایک آہد ریپیٹ ہوئی جا رہی ہے تو آپ سوچیں کیوں ہو رہی ہے تو تاکہ ہمارے ذہن میں نقشہ نہ کہیں گے وہ ہماری therapy ہے بس ہماری نفسیات وہاں سے ہل نہ جائیں کہیں سو اب ہمارے اندر میں وہی تصویر ہیں یاد رکھئے گا میں آپ کو آسان کر کے بتا رہا ہوں دنیا میں ایک ایکسپریمنٹ ہوا تھا بہت بڑا دنیا کے تمام طرح الگ الگ علاقوں سے لوگوں سے پوچھا گیا آپ سب سے خوبصورت تصویر بنا ہو ہوں لیٹرلی الگ الگ جاگر آپ زیر پڑھیں گناہ کہ گول میں بہت ایکسپریمنٹ ہے اور گولوں نے کیا ہم کو اس کی اصلی ان کی حقیقت تایاں نہیں ہو سکتا کہ ہم تو مسلمان ہیں میں تو مسلمان ہونے کے ناتے دیکھ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے ریسنٹ ایکسپریمنٹ یہ ہے اور انہوں نے لیٹرلی لاکھوں کی تعداد میں تصویریں بنوائیں اور سب نے ایک ہی تصویر ہی بنا کے دی آسٹریلیا میں جیپین میں روس میں میڈل ایس میں آفریقا میں امریکا میں آپ پورٹیکل میں انگلینڈ میں لوگوں سے کہا بھر تم تصویر بنایا جب سے خوبصورت تصویر ہو سب نے کیا بنایا سب نے جنہ تن تجری من تحت اللہ نے انہار بنایا اللہ نے اندر پہلے سٹور کیا بھائی ہی سے ہی لوگ سارے ہم لوگ ہم چاہی ہو رہے ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں کوئی بھی لوگ کی سوسائیٹی بنتی ہے کیا بناتے ہیں پانی نکالتے ہیں اس میں سے سبزہ نکالتے ہیں یہ ہے جی سب لوگ اٹریکٹ ہو کے جاتے ہیں اس طرف پانی ہے سبزہ ہے بھاڑھ ہیں بہتے ہوئے افشار ہیں اور سب سے زیادہ ضروری کونسی جگہ دنیا میں جانا سب کے لیے ہنیمون میں بنانا ہے یا پھر کسی بزنس کے سی ایوز نے ٹرپ کرنے کا بھاڑھوں میں جانا ہے افشاروں میں اس کا فکسلن جانا ہے دنیا کا سب سے زیادہ وزیٹیڈ ایریا کیا ہے جنہ تن تجری من تحت اللہ نار ٹھیک ہے تو اب ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ انسٹال کی ہوئے ہمیں ننر نہیں آ رہے ہمیں کیوں نظر آیا ہمیں ہم اس لنز کو پہنہیں نہیں دے اوریجنال ورد آڈر پر آئی نہیں دے انسٹال کیا ہے نیا سے نیا ورلڈ آٹر لے کے آ رہے ہیں کرپٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو سو اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری نشانی یہاں پر دیمی ہیں ہم بس دیکھیں گے تو اللہ ہی اللہ ہے اللہ ہی اللہ ہے بس اندر جہاں کا اللہ ہی اللہ اندر جہاں کو صرف اللہ نظر آئے گا اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو پہچان لیں اللہ تک پہنچ جائیں گے اپنے آپ کو کس طریقے سے اللہ نے آپ کی ڈیزائن میں اپنے آپ کو ڈالا ہوئے اس وقت کہ تُو پہنچ راستہ تلے تیرے اندر ہی دکھاؤں گا میں زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے راکٹس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے خدا ہی کرو بس بہترین وہ تصویر میں کیا تھا وہ تصویر میں پہاڑ تھے پانی آپ شارعے اور نیلا پانی بہرہ تھا اور درخت ہی درخت تھے سب انہیں وہی بنائیں بیسیک ہی نیلا آسمان ہلکے ہلکے بادل اور سبزہ پانی بہار بہار درخت ہی تھے نہرے نیچے بہن نہیں ہوتی ہیں سب کو ایک ہی ہے سب کو ایک ہی اچھی چیز نظر آ رہی ہے اندر کی آبارہ انسان آئی جیدر سے چاہتا ہے انلارڈ پہلے انسٹال کیا ہے پہلے انسٹال کیا ہے پہلے انسٹال اور کہا ہے کہ ہاں بتاؤ اب اس کی میں نہ پاکستان میں نہ ایک ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا قرآن ابھی یوٹیوب کیوں پرگرام پاکستانی پروفیسور کہتا ہے آؤٹ ہو گیا بچارہ بس جس کو زیادہ لڑ جائے نا فلسفہ اس کے ساتھ بھی ایسی ہوتا ہے غیر مسلم انسانی فلسفہ جس کو لڑ جائے اس لئے کہتے ہیں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب کی ضرورت تو کہتا ہے وہ عرب میں گرمی اور سہراہ تھا اس لئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی نہریں اور سبزہ بتا رہے تھے اصل میں جنت نہیں اگزیس کرتی پاپا جی آؤٹ ہوئے نا بالکل یہ پتہ نہیں کتنے بچے بھی پیدا کر چکے بڑھا آدمی نا اس لئے میں کہہ رہا آپ سوچیں کہ یہ حالات ہیں کہ انسان کو جب نہیں پہچان تو نہیں پہچان پروفیسور ہے گورنمنٹ کالیج لاہور کا دیکھنا ذرا آپ جی جی پاکستانی لاہور کا گورنمنٹ کالیج کے پروفیسور کہہ رہا ہے جنت ایک سیمبل ہے اصل میں ایسا کچھ نہیں ہے بس کیونکہ عرب میں سہراہ کی گرمی تھی تو نبی اسلام نے ان کو یہ سیمبل بتایا تھا تاکہ وہ ذرا موٹیویٹڈ رہیں یہاں جی سہراہ سے نکل کے پانی میں اور جنت باغوں میں اللہ تعالیٰ اس لئے سیمبلائز کر رہے ہیں آپ کسی اور طرف جائیں گے تو پھر اللہ نہیں ملے گا سائنس میں جائیں آپ فیزکس میں جائیں آپ امرانیات میں جائیں سوسیالوجی میں جائیں سائیکالوجی میں جائیں جب آپ دھونڈ کچھ اور رہے ہیں تو کچھ اور ملے گا جب آپ اللہ دھونڈ رہے ہیں تو آپ کو ہر چیز میں اللہ ملے گا آپ کو میتیمیٹکس میں بھی اللہ ملے گا خدا کی قسم فیزکس میں بھی اللہ مل جائے گا آپ کو دبالجی میں بھی ملے گا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتانی راستے ہر جگہ پر کہ وہی کہہ رہا ہوں آپ انہیں اندر جائیں آپ کو اللہ تعالیٰ خود نشانیاں دکھا رہے آپ نے اور جس راستے اب نیت آپ کی ہونی چاہیے اب نیت کے لیے میں نے آپ سے کہا نا آخرت بیس ٹریننگ کروا دیں پھر نیت آپ کی مینٹین رہے گی آپ کو پھر اللہ تعالیٰ ملاقاتیں کرائیں گے ٹینشنل نہیں آپ یہ ساری سیکنیچرز دکھائیں گے اللہ تعالیٰ آخرت میں جو ہماری اصلی ملاقات ہیں اللہ تعالیٰ سے دنیا میں نہیں ہو سکتی نا یہ تو ٹیسٹ ہے تو اس کی نشانی ایسا ہی آپ کے اندر مل جائیں گے دیکھنے والا ہونا چاہیے بس یہ جو ہماری مسلمان امیہ ہیں یہ اپنی کمزور کیوں ہو گئی ہیں اب سب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ماں کا دل تو ویسی بڑا نرم ہوتا ہے مولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی لیکن اب بھی میرے بڑے شرم کی بات ہے کہ میں نے ابھی صحابیات کو پڑھنا شروع کیا ہے میں نے ابھی سیرہ پڑھی ہے لیکن اب جب میں وہ دیکھتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ وہ تو خود اپنے بچوں کو تیار کر کے جنگ میں بھیجتی تھی اور آج کل کی امیہ جو ہیں وہ اتنی کمزور ہیں کہ وہ ہلکا سا کوئی بوری خبر بھی مل جائے تو ان کی طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں تو میں ایسی کتنی لڑکیوں کو جانتی ہوں جو صرف اس لیے ایک ابیوزف ریلیشنشپ میں رہ رہی ہیں کہ اگر میں نے طلاق لے لی تو میری ماں مر جائے گی اور وہ برداشت نہیں کر پائیں گی تو یہ صحابیات جیسی بہادور ماں ایک دم سے کیوں غائب ہو گئی ہیں یہ کہاں سے ٹرانزیشن آئی ہے یہ مسلمان ماں کے ساتھ نہیں ہے خلیق ہر انسان آدمی بھی اتنا ہی کمزور ہو گیا ہے جتنے عورت اور پھر فیشلی ہوتا ہے آخرت کے اوپر ایمان ختم ہوا ہے آخرت پر اس کا ایمان ہوتا ہے وہ اس طرح کی نہ حرکتیں کرتا ہے نہ باتیں آتی ہیں اس کے ذنب سو یہ نہیں کہ لوگوں کو ڈر نہیں لگتا مرنے سے وہ تو رہے گا وہ فطرت میں ہمارے کچھ ڈر فطرت میں مگر اور قرآن پاک نے اس کو ریکنائز کر کے بتایا ہے جیسے جہاد کی وقت نہیں بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ چیزیں تمہیں پسند نہیں ہیں مگر تمہارے لئے بہتر ہیں کیونکہ جان جانے کا ڈر ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دے کہ I know کہ تمہیں پسند نہیں ہے جان جانا کہ اس کو پسند ہے مگر تمہارے لئے بہتر ہے اصلی زندگی تو وہاں پہ ہے تو صحابیات کو وہی میں نے آپ سے کہا نا آخرت کی ٹریننگ اللہ نے کی وی تھی نا آپ صحابی کو عام بندہ نہیں سمجھیں گے اللہ خود ٹرین کر رہے ہیں اللہ خود وہی کے تھرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرور ٹرین ہو رہے ہیں صحابہ پہ تو نبی نہیں آتی تھی نا نبی تو وہی پہ رہے ہیں تو جب ڈریکٹ اللہ عز و جل ٹرین کریں گے تو وہ پھر واقعہ ہی ٹریننگ ہو گی وہ کیا ٹریننگ ہو گی وہ پھر جلدی میں تھے اللہ سے ملنے کی ٹھیک ہے بس میں ہوتا تو پھر زیادہ غزوات ہوتے ہیں تو ان کو پتا تھا کہ ہمارے بس میں نہیں اللہ کی قدرت ہے کہ کب کب موقع آنا ہے اللہ کے پاس جانے کا ورنہ ان کو پتا تھا غزوہ اغز پہ غزوہ خندق پہ مہمشہ اغز سے شروع کرتا ہوں یہ کہانی ہے غزوہ اغزوہ خندق کی ہے خندق کھوٹی جا رہی ہے صحابی کھڑے میں نویل سلام بیانا اشعاف ہمارے ہیں جنت کا بتا رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہے تو صحابی نے سوال کرنے شروع کہ یا رسول اللہ ادھر یہ بھی ہوگا ادھر وہ بھی ہوگا کیا ماہول ہوگا ادھر کیا محصات ہوں گے نویل سلام نے جواب دینا شروع کی ان کو تو آنکھوں میں آنسو آگے صحابی کے کجوریں کھا رہے تھے آج میں تین چار کجوریں تھیں اور جب جیسی نویل سلام نے جواب اشعاف ہم آیا تو خجوروں کو دیکھا کہتے ہیں خجوریں پھینکی نیچے کہتے ہیں اب کون ان چار چھے خجوروں کے ختم ہونے کا بھی اجزار کرے اور خندق میں چلانگ لگائی اور جد گئے لڑائی میں تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو صحابیات کے تھرو ہمیں ٹریننگ لینی پڑے گی کہ یہ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم نے پانچ پانچ سو سالوں کی پلاننگ کی ہوئی ہے میں بس تمام انسانوں سے ہی کہتا ہوں غیر مسلموں سے بھی سپیشلی مسلمانوں سے ہی کہتا ہوں کہ آپ ہر قبرستان میں جائیں اور کتبے پر ایک ہی بات لکھی ہوئی ہے ہر کتبے پر ایک ہی بات لکھی ہوئی ہے آپ اگر دیکھیں تو آپ کو نظر بھی آئیں گے اردو میں بھی انگریزی میں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ میں نے پانچ سو سال کا پلان بنایا تھا مگر چلا کتنی دیر چالیس سال پچاس سال میں نے ہزار کروڑ کا پلان بنایا تھا چلا کتنی دیر چالیس سال پچاس سال میری ماں نے ہزار سال کی دعائیں کی ہر ایک جو بھی کور میں لیٹا ہے اس کی ماں نے ہزار ہزار سال کی پلاننگ کی ہوئی ہے مگر نہیں چلی مرنا تو آپ نے پھر بھی ہے چاہے آپ ہزار سال کی پلاننگ اور دعائیں کریں یا پھر آپ عالی موت کی ٹریننگ اور پلاننگ کریں کہ میں مروں گا تو اپنی آج پر مروں گا چاہے وہ آج مروں چاہے ابھی مر جاؤں اپنی آج پر مرنا ہے کہ میں کانشیسنس کے اندر مروں گا کہ میں اپنی طرف سے بیسٹ اٹیمٹ دے رہا تھا ٹورڈس ایل فائنل گول جو کہ میرے ذہن میں ہے کہ مرنے سے پہلے کچھ چیزیں اچیف کرنی ہے کرنی ہونی ہے کہ نہیں یہ اللہ کا کام ہے مگر میں آج کا دن میرا فائنس دن ہونا چاہیے یہ اٹیمٹ میں نے فل کی بس یہ آپ کی آج ہے تو کس قولیٹی کی ہو جائے کس لیول کی وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے گول کیا بنایا ہو تو اللہ سے بہتر کیا گول ہونا کہ میں نے اللہ کی قول پر جانا ہے تو وہ اور سیرہ سے بہتر کیا ٹیکنیک اور لائف ہونی ٹھیک ہے تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس دوران مرا تو پھر اپنی آج بھی مرا اب اللہ تعالیٰ جتنے دن دے جا رہے ہیں نوی اسلام نے شاہ فمائے وہ توفہ ملی جا رہا ہے دیکھیں جیسے وہ رمضان کی حدیث ہے رمضان کی اندر جس کو رمضان مل گیا بطلب دیکھیں شہید سے کمپیر کیا آپ وہ حدیث پڑھیں گے آپ کو بچھلے گا کہ کتنے فائدے میں رہا گے جس کو زیادہ ٹائم مل گیا زیادہ وہ پھر زیادہ پلان پورا کر سکا اپنا مگر ہم کیا ہم نے تو یہ پلان گول ہی کچھ اور بنائے میں ہم اپنی آج گیا ہم اپنی تیہ میں مرتے ہیں جاتھ دریں گے ہی نا پھر کیونکہ یہاں پہ تو کچھ نہیں یہاں پہ خود سوچیں آپ نے اصلی زندگی کو آخرت کی زندگی کو پلان بنایا واہ گول بنایا واہ ٹھیک ہے اور میں نے دنیا کے اندر پچاس ساٹھ گول بڑے بنائے میں تو کون ترپوک زیادہ ہوگا میں ترپوک زیادہ ہوں گا مجھے تو جو چیز چاہیے وہ نہیں ملنی آخرت میں تھوڑی ملنے وہاں پہ سی ایو کی جاب وہ تو یہاں پہ چاہیے مجھے آخرت میں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس میں کمپیرزن ہو سکے یہاں پہ چاہیے میں نے کمپیرزن کیا ہے انسانوں سے تو بنتا ہے یہ بہت کامن سنس کا تقاضہ ہے درپوک ہونا بہت بڑا ایسٹ ہے دنیا میں وہ سمجھے میرے اس بات کو میں تھوڑا سے کھدائی کر رہا ہوں اس وقت سوری تھوڑی سے کھدائی کر کے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جو لوگ دنیا کے گول بناتے ہیں وہ اگر پوک نہیں ہوں گے تو میں ان کو دماغیت بہت درست نہیں سمجھوں گا تمہیں ڈر کیوں نہیں لگا کیوں کہ تلوار موت کی سر پہ لٹک رہی ہے تمہارے تمہیں تو ڈر نہیں لگنا چاہیے تمہارا تو گول ہی ہے آپ نے Lahore تک جانا ہے ٹرین پر ٹرین کا آگے سے ٹریک تیسٹ نہیں ہوا ہوئے ٹرین کے اپنے انجن ٹیسٹنگ نہیں ہوئی سیفٹی پرکوشن نہیں ہوئی تو دریں گی نا آپ Lahore نہیں پہنچ سکیں گی آپ کا کوئی گول ہی Lahore جانا ہے مگر اگر آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قربت کے لیے سیرا کے اوپر اپنی ٹریننگ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ موت ازداز only thing جسے آپ کو ڈرنے لگے گا مسلمان اکیلی موت ہے جسے ڈر نہیں سکتا یہ تو وہ چیز ہے جس میں میرا قصور ہی نہیں ہونا دنیا کا کوئی بھی بندہ قصور وار نہیں بھرتا پتا نہ آپ کو اس بات کا اسلام کا فلسفہ سمجھ لیں آپ طاقت دیکھیں اسلام کیا دے رہا ہے دنیا کا کوئی بھی بندہ قصور وار نہیں مرتا سوائے خودکشی والے کے مرنے کی کوئی سزا نہیں ہے اسلام میں سوائے خودکشی کے چھوڑ دیا خودکشی والوں کو مرنے واحد ایک عمل ہے مرنے کا جس کی کوئی سزا نہیں ہے جس کی کوئی پوچھکچ نہیں ہے یہاں کیوں مرے اس ٹائم کیوں مرے گوھر سے سمجھیں اگر دنیا میں میری پلیننگ ساری کی ساری دنیا کی پلیننگ ہو تو پھر سب سے بڑا مسئلہ مرنے کا ہو جاتا ہے صحیح بات بلکل اور اگر آپ کی اللہ کے نظام کے پر پلیننگ ہے اور اللہ کے لئے پلیننگ ہے تو یہ وائد ایس ایلمنٹ ہے کہ جو سب سے بڑا نقصان ہے بندہ ہی مر گیا مگر اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے آپ کی آپ کی کوئی پوچھکچ نہیں کیا ہی خوبصورت انتظام ہے کیا ہی کوئی خوبصورت انتظام ہے کہ کوئی صدا نہیں ہے آپ کے مرنے کی کوئی پوچھکچ نہیں ہے اگر آپ نے صحیح طرح اگر آپ نے زندگی گزاری تھی تب مگر اور اتنا خوبصورت معاملہ ہے نا مسلمان کا تو مرنے کے بعد جو اس بندے کے ساتھ واقعہ ہونا ہے عورت اور مرد دونوں کے ساتھ کہ جب اس کا استقبال ہونا ہے نا تو وہ میں کوئی بتا رہا ہوں اس نے یہی سوچنا ہے کہ یہ واقعہ پہلے کیوں نہیں ہوا وہ کہے گا شکر ہے ایک لبے کی بھی زندگی اور نہیں ملی کیا پتہ میں کوئی ایسا گناہ کر دیتا کہ میری ڈپ آ جاتی نہیں میں آپ کو خیالی بیسک فلسفی بتا رہا ہوں زیادہ کدائی نہیں کر رہا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پانچ ساتھ فٹ کدائی میں مل جاتی ہیں سوچ کی نیچے پانے نہیں رہا رہا ہوں تو وہاں میں کہا ہے بہت اتمنان سے سوچیں گے اس طرح کی باتوں کے اوپر تو آپ کو بچے پالے میں اتنی آسانی ہو جائے گی نا سپیشلی امیوں کو کہ یہ وہ واحد چیز ہے جو کہ ڈیٹرمن کرتی ہے کہ ہمارے کمپرمائزز کدھر ہیں اور یہ واحد چیز اسلام میں جس کی کوئی ڈیٹرمنیشن آف کمپرمائز نہیں کوئی پوچھ گئی نہیں اللہ نے پوچھنے ہی نہیں تمہارا پلان پورا کیوں ہوا پورا کیوں نہیں ہوا اللہ نے پوچھنے ہی نہیں اگر مر کیا پلان کے بیٹ میں مر گئے یہ والا سوال ہے ہی کوئی نہیں دنیا فتح کیوں نے کی اگر آپ ٹریک پر چل رہے تھے اور فتح ہونے بھی والی تھی تب بھی مر گئی تب بھی اللہ نے نہیں پوچھنا تھوڑا ہر اٹھائیں کیوں نہیں لگا ہم یہ سوال ہمارا ہی نہیں دیکھیں تو صحیح کیا معاملہ ہے مگر ہم نے یہ سوال کے بوجھ سر پر لاد لیا کیوں کیونکہ ہمارے پلان دنیا کی ہیں وہ ڈر بالکل نارمل نیچرل ہے جس کو کروڑوں اربوں کھرموں روپے چاہیے مرنا تو سخت گناہ ہے اس کے لیے اس کے لیے تو سب سے بڑی بیوکوفی ہے مرنا اس کے لیے تو سب سے بڑی مس حیپ اور حادثہ ہے کہ یہ تو گیا اس نے تو سب کو تباہ کروا دیا اس کے مرنے کا تو سوگ نہیں اس کی قبر پر ڈنڈے پڑنے چاہیے یہ مرا کیوں اینا تو اربوں کے پلان بنائے ہمیں بھی لیٹ ہوا تو چاہیں اس کے بیٹوں کو چاہیے اس کی قبر پر ڈنڈے مارے جا کے یہ ابو جی کیا کیا آپ نے ہم بھی نہیں محنت کر سکیں کیونکہ اربوں گھربوں کے پلان آپ نے بنایا ہم نے سو جذاب بنا کے دیں گے آپ بھی مر کے میں اب افکورس ذرا سا مزاہ کنسٹر ڈال رہا ہوں جس ٹو گیو دیم ایوری باری اوہاں کو پرسپیکٹیو مل جائے مسلمان تو مسلمان کی تو کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور دیکھیں پرواز ہے دونوں کی اسی آسمان پر کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے جنہوں پھر ہمیں اپنے کرتود پتا ہوتے ہیں ہم نے پوری زندگی کیا کیا تو پھر وہ تو وہ مسلمان ہی اور ہوں گے جن کی پورے نہیں نہیں یہ اس طرح سے نہیں ہم یہاں ڈرتیں کہ ان کے کرتود پتا ہوتے ہیں آپ کا سوال جو ہے نا وہ کچھ اور تھا نہیں یہ میں نے اپنے پاس اپنی اپنے پاس یہ کوئی اور سوال ہے کہ ہمارے کرتودوں کی وجہ سے مسلمانوں کو ڈر لگا ہاں جی اس بیٹھ پہ تو مسلمانوں کو بھی ڈر لگنا چاہیے اس لیے ہمیں بہتر کرنا چاہیے کمپنسیشن دینی چاہیے کہ یا اللہ گناہ وہ تو مجھے سواب کی مجھے عمر اتنی دے کہ میں اپنا اکاؤنٹ کلیر کر سکوں ٹھیک ہے اگلا سوال میں اسی سے تھوڑا ریلیٹڈ ہے کہ جب انسان کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے تو کیا وہی اس کی قیامت ہوتی ہے اور اگر سزار ازار قیامت کے دن ہونی ہے تو پھر قبر میں عذاب کیوں دیکھیں سنیں اور سے سمجھیں جن لوگوں کو بھی یہ بھی نیا ایک چوشہ آیا ہے کہ قبر کوئی عذاب ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہی بڑا برہنہ بس ہر بندہ قرآن کے علاوہ ساری سیرہ حدیث کے علاوہ ٹھیک ہے قرآن سیرہ حدیث یہ ٹرائنگل ہے نا ہمارے پاس آپ کہیں اور کسی اور طریقے سے آپ کو سوچنے کی نا معاملہ ذرا احتیاط سے کرنا چاہیے یہ وہ دعا ہے جو نویل اسلام سے ہر نماز کے بعد ثابت ہے مگر نہیں جی وہ بس نہیں ماننی ہم نے یہ کافی ہونا چاہیے جواب نہیں یا کھزائی کروں تھوڑی سی کر دے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں نے اور آپ نے میں نے اور آپ نے ایک ایک کتاب لکھنی تھی ٹھیک ہے دونوں نے کتاب لکھنی شروع کی ٹھیک ہے اور میری کتاب چھپنے سے پہلے ہی میں مر گیا اور آپ کی کتاب چھپ گئی اور آپ مر گئی ہم دونوں کی کبریں ساتھ ساتھ ہیں ٹھیک ہے میری کتاب چھپی نہیں آپ کی کتاب چھپ گئی کرونوں لوگوں نے بہت فائدہ حاصلی کیا ہم ان کے بھی پھر بچے پیدا ہوئے انہوں نے اور بڑا فائدہ حاصلی کیا ہم ٹھیک ہے آپ نے جو علم حاصل کر لیا تھا وہ آگے پہنچایا کتاب تو دو تین نسلوں تک ہی چلی مگر وہ بات بیس پچیس نسلوں تک چلی آپ کی ہم ٹھیک ہے ہم وہ لوگ ابھی زندہ ہیں دنیا میں ہیں ہم آپ کبر میں ان پچیس نسلوں تک جب تک آپ کی بات چل رہی ہے تب تک تو آپ کو سواب چلے گا بلکل ٹھیک ہے تو آپ اس کتاب کے اندر گناہ ڈال لیں آپ سواب کی وجہ ٹھیک ہے آپ نے ایسی غلط ترکیب سکھائی تھی لوگوں کو آتی ہے نا غلط کتابیں غلط چیزیں بھی تو ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو گناہ پر ڈالا آپ نے اس کروڑوں لوگوں کو ان کے بچوں کو انہوں نے ڈالا پھر آکے چلتے ہیں دس بارہ نسلوں تک تک تر چلا ٹھیک ہے وہ گناہ اس کی سزا بھی ہونے چاہینا آپ کو بلکل سمجھ لیں آپ کی کبر نہیں ہے اور اسی تیم کیامت کا دن ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے تو باقی کے لوگ تو بھی زندہ ہیں وہ تو بھی گناہ کر رہے ہیں آپ کو تو حساب کے دور ٹوٹل پورا ہی نہیں ہو رہا ابھی تک ابھی تو زیادہ سزا ہونے چاہیے تھے ہم تو وہ کاؤن چلتا رہے گا میرا قیامت کی دن تک یا اور اگر سواب کی بات تھی جو پہلا سنیریو تھا آپ سمجھ لیں آپ کی قیامت ہے آپ کو دوزک میں ڈال دیا رہا ہے حالانکہ پیچھے بائیس سچیس نسلوں نے آپ کا سوابگاریا کاؤنٹ بہت بڑا بک بنا دیا ہم تو آپ کو تو نائن سافہ نہیں ہو جائے گی اگر سکر یا سو اس کو بس یہ سمجھ لیں کہ ٹیمپرری ایک یو نو ٹرینزیشن ٹرینزیٹ سٹیشن ہے آپ کا ٹرینزیٹ سٹیشن ہوتا ہے قبر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ استاد جی گیم خلاب ہو گئی میری یا پھر تر گیاں ہیں تر گئیم ٹیک ہے آپ کو جس طریقے سے قبر کے ماحول میں یہ پتہ چل جاتا ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے نبی اسلام شاہر یا دوزہ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا پتہ چل جاتا ہے کہ زیادہ اب چانس نہیں ہے ٹھیک ہے اور فائدہ یہ ہوتا ہے قبر کا گناہگاروں کو کہ جب آخرت میں کھڑے ہوں گے نا تو ظاہر ہے کافی ساری سزائیں بات چکی ہیں قبر میں کافی ساری تو نہیں تو وہ اکاؤنٹ نہیں ان کو ملے گا کہ جو زیرو سے سٹارٹ ہو مطلب ہنڈر پرسنٹ سزا کا ہو کافی حد تک قبر میں ان کو تکلیف مل چکی ہوگی مطلب کافی کا مطلب یہ نہیں کہ نائنٹی پرسنٹ کہ ان کو وہاں پہ مائنس کا اکاؤنٹ ہوگا جیسے قبر میں بھی کافی اس کی درکت بنی ہے آخرت کے عذاب سے دوزہ کے دوزہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ہر قسم کی ٹیکنیک ہے ہمارے پاس کہ دوزہ کا نازعب کبر کا عذاب کچھ بھی نہیں ہے کمپیر ٹو جھنم کا عذاب ٹیک ہے اس سے پہلے اتنی مصیبتیں آئیں نا اتنا فائدہ ہے انسان میں یہ نہیں کہہ رہا کبر کی عذاب کی دعا مانگے میں ایسا سے بتا رہا ہوں کہ یہ کہنا یہاں سے کوئی ایسا مطلب کوئی عام میں اس لیے کہہ رہا ذرا خدائی کام ہی کیا کرونا میں ذرا نیسے جاؤں گا تو لیول تھری پہ جاتا تو پھر کوئی اور ہی کہانی کھل جاتی اچھا وہ ایک پاڈکاسٹ ہوا تھا آپ نے کیا تھا اس میں آپ نا تین سوال بتا رہے تھے کہ جو لڑکے سے پوچھنے چاہیے رشتہ دیکھتے وقت ہوسٹ نے آپ کو بات نہیں پوری کرنے دی تھی آپ ایک سوال بتا سکے تھے تو باقی کے تین سوال بتا دیں کیا بتا رہا تھا وہ سوال ہے آپ نے بتا رہا تھا کہ اگلے سو سانوں کے مسئلے کیا ہیں لیول ون بس اوپر اوپر ہی رکھیں یہاں ہی تک کہ کھدائی کرنے چاہتی ہیں آپ تو پھر میں بتا رہا تھا وہاں کو لیول دو پہ چلتے ہیں تفصیل سے بتاتا وہاں کو نہیں 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 آپ تفصیل نہیں بتاتا آپ کو سوال بتاتا تاکہ لوگ لگیاں جو ہیں بیسیلی دیکھیں اگر آپ نے آپ میں یہ تین سوال پوچھنے کی طاقت ہے تو ففٹی پرسنٹ کام تو آپ کا ہو چکا ہوئے ٹھیک ہے مطلب لڑکیوں کے اندر یہ طاقت نہیں ہوتی یاد رکھے گا شادی سے پہلے جو لڑکی کا نخرا پاکستانی کلچر میں شادی کے بعد نہیں ہے وہ تو اس سے پہلے پہلے ایکسری کرنے جو کرنے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے پاکستان سو آپ نے لڑکے سے بیسیک لئے پوچھنا ہے اور سٹریٹ پوچھنا ہے کوئی تامل مت کیجئے گا کہ آپ کی کامپرمائز کی لائنز کدھر کدھریں بتائیں آدمی کی سائکولوجی کو لڑکیاں نہیں سمجھتی میں سے سمجھتا ہوں نا میں آدمی ہوں یہ والا سوال آدمی برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا یہ کی مطلب لیتا وہ وہ حالکہ یہ مطلب سوال میں نہیں چھپا ہوا مگر آدمی کی نفسیات میں چھپا ہوا ہے تو یہ وہ چابی ہے جس کے تھرو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا بولے گا تو مارا جائے گا دونوں کیسیز میں آپ کا فائدہ ہے آپ کیا سوال کیا ہے کہ آپ کدھر کدھر لائن در کرتے ہیں کامپرمائز کی چیک ہے اس کا مطلب اسلام میں کامپرمائز ہے اور کوئی کامپرمائز کی بارہ حرام العالم میں کامپرمائز ہے اس کا مطلب اسوالوں پر کامپرمائز ہے where do you draw the line کہ کچھ چیزیں آپ کے لئے okay to do ہیں not have to do ہیں where do you draw the line کہاں کہاں پہ آپ کامپرمائز کرنے کے لئے تیار ہیں اسے آپ کو بندے کا ایسا MRI ڈائیگرام ایک سرے ایک سرے کھول کے سامنے آئے گا اس کے سارا کردار کا نقشہ because a man is going to start to think کہ اگر میں نے یہاں پہ یہ بتا دیا کہ کہاں کہاں پہ کامپرمائز ہے تو میں basically آدمی یہ سوچ رہا ہے ٹھیک ہے کہ میں یہ اپنی allowance پوچھ رہی ہے حالانکہ آپ اپنی allowance نہیں پوچھ رہی ہے I can make sure you understand you're not asking about کہ میرے لئے کیا کا compromise ہے مگر جواب آپ کو اسی caution کے اندر دے گا تو اور سے سمجھ لیں یہ سوال کتنا ضروری ہے میں نے design کیا اس سوال especially کیونکہ مجھے آدمی کی نفسیات کا پتہ ہے اور تمام لڑکیوں سے میری گزارش ہے کہ یہ سوال اگر آپ نے داغ دیا نا اس دن decision لڑکے سے رشتے کی qualification چیک ہونی ہے کہ بھئی compromise بتاؤ کدھر ہے تو اس نے اگر over ملہا اپنے آپ کو over estimate کیا ہے تب بھی یا underestimate کیا ہے تب بھی اگر وہ inflator کے انصر دیتا تب بھی یا deflator کے انصر دیتا تب بھی آپ کو x-ray diagram چاروں cases میں مل رہی دونوں cases میں سوال آپ کو example تفصیل بتاتا ہو یہ تو پوچھتا ہے کتنا نیچے تک جاؤں تو اب خیر پوچھتا تفصیل اس لیے بتاتا آپ کی podcast کیسے یہی section ہی چلے گا آپ یہ بتائیں سنہ اس سوال کو سننے کے بعد آپ کیا ہے آپ بتائیں آپ مجھے جواب میں جیجئے آپ کیا live podcast میں جانا ہے آپ یہ بتائیں آپ کے ذہن پر گزرتی ہے کہ eat compromise کی lines کتن رہو ہوتی ہیں life میں think about the question okay this is a question that is going to open up a lot اور اس کے بعد یہ یاد رکھئے گا آپ یہ پوچھ رہے ہیں کوئی بھی contract کرنے سے پہلے پر یہ پوچھ لینا ہے کہ آپ یا میں ایسا کیا کریں ہم دونوں پارٹی ایسا کیا بیسکل ہم یہ پوچھ رہے ہیں okay sure you understand how important this question is دوسرا especially for people اللہ والوں کے لیے میں ضروری سوال ہے جو سپیلی لڑکی ضرور پوچھیں کہ میری آخرت کا انتظام بتاؤ تم کیا کر کے دو گے بس یہ ایسا سوال ہے کہ دنیا میں احسان کر جان اگر اس کا وہ جواب دے سکا تو میری آپ کیا انتظام کر کے دیں گے یہ ایسا سوال ہے جس میں آپ کو جو آسانی ملنی ہے اگر تو یہ جواب دے سکا نہیں دے سکا تو بہت مبارک ہو رشتہ اسی وقت ریجیکٹ ہو جائے گا بہت بہت مبارک ہو بچت ہو گئی اگر آخرت کا انتظام نہیں کر دے تو کوئی فائدہ نہیں اس کیا شہر ہونے کا ٹھیک ہے ہم تین سال کے بیٹے کا ہمارے جو ابھی پیدا ہونے شادی کے بعد تیس سال ساری تیس سال کے بیٹے کا نقشہ بتائیں ہم اگر آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا اس کا تو کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا ہی تینوں سوالوں کا کیوں نہیں دے سکتا آپ کو کیا بتاؤ جواب تو مست آگے یہ میں نے سوال جو رکھی میں جواب آئیں گے ہی آئیں گے مگر انسان جو مردی کر لے اس ٹیس کو چیٹ نہیں کر سکتا یہ تینوں سوالوں میں ایک ہلکی سی کانٹر ڈکشن ہے تینوں سوالوں کے جواب خود ہی بتا دیں گے جب وہ چلا جائے گا بھائی صاحب جائے گے اپنے رشتے والے گھر چلے جائیں گے اس کے بعد آپ تینوں سوالوں کو میپ کریں گے تو پچھ چلے گا کہ 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 اس نے کیا ہونے والا ہے ملے گی مل جائے گی انشاءاللہ یہ بھائی صاحب آپ کے ساتھ اس طرح کا کامبینیشن بنانے والے ہیں جس بندے کو آخرت کا کانسٹ کلیر ہے جس بندے کو اپنی پراریٹیز کلیر ہیں جس بندی کو اپنی پرسنیلیٹی کے اوپر یہ بینت کر رہی ہے کہ آخرہ اللہ کے سامنے کیا جواب دینے اس کے لئے اس سے خوبصورت نقش نگاری نہیں ہو سکتی جو بھائی صاحب نے بھی کر دینی پیپر پر اور بہت سمپل سوال ہیں کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کوئی بھی پوچھ کسی بھی موقع پر یہ تین سوال پوچھیں اس میں کوئی ایسے میں نے لفظ نہیں یوز کیا نہ کوئی ایسی angle رکھ ہے جس میں لوگ کہیں بڑا awkward لگے گا اس طرح سوال کرتے ہیں کیوں awkward لگے گا اس میں ایسے کہ کوئی rocket science میں نے پوچھیں نہیں اور اگر آپ کو بھی awkward لگے ہے کہ نہیں یہ سوال بھی awkward ہے تو پھر آپ شادی کے لئے تیار نہیں ہو لیں اگر ایک بندہ جواب نہیں جائے سکتا وہ تو بالکل بھی تیار نہیں اور اگر لڑکی سوال نہیں کر سکتی اللہ بچائے وہ تو بالکل بھی at least she بن شپیرو کا پتا ہوگا جب میں نے اس کو دیکھا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا اس کی جو باتیں تھی نا homosexuality اور transgenderism کے اوپر وہ اتنا اتنا open بولتا ہے بغیر کسی ڈر کے بولتا ہے اس نے مسجد الاقصہ بھی وزٹ کیا تھا اور اس نے ساری باتیں ادھر کی تھی مجھے یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں ایسی ریپریزنٹیشن کیوں نہیں کہ ایسے ہی ایسی confidence کے ساتھ اور بغیر کسی ڈر کے ساتھ اتنا public لی آ کے بول ہے confidence تو ہے ایسا تو کچھ نہیں ہے مگر اوکی now this is the problem یہ قیلع نام نہیں ہے مگر یہ بہت اچھا نام اپنے لی ہے کہ دونوں سائیڈ سپیکٹرم اس کی اوپر اس کی سب سے جو بڑی ویکنس وہ بائیبل ہے یاد اکھئے حالانکہ یہ سب سے بڑا jew جو مگر سب سے ویک اس کی جو 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 اس کی ویکنس ہے وہ خود بائیبل اٹسیل ہے کیونکہ ہر چیز نہیں سٹینٹ ہوتی انسان کی میں اس کی بڑائی کر رہا ہوں میک شور انڈرسٹین مسلمان پاس آپ سپیکر ملیں گے جو قرآن اور حدیث بہت اچھے پرکتے ہوں دونیا میں وہ کچھ نہیں پتا ہوگا آپ کو دونوں سائی کی سٹینٹ چاہیے دونوں ایک جتنے نہیں ہوں گے چلو ٹھیک ہے مگر دونوں اٹ لیست خاص تھرش ہولڈ سے اپر کی ہوں ایک بیئیر اف انتری ہوتا ہے دونوں ریل سکر سکیم ہوں آپ میں اب باقی کے معاملات ہیں اس میں let's just say the general knowledge of whatever is going on so that you can actually understand the problems through certain sciences جو کہ نہ صرف یہ بلکہ اس طرح بھی بہت اچھے چھے اور اگر آب اس کو ذرا سا اور تفصیل پڑھیں گی سنیں گی تو پچھلے گا کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں کتنی فک اور ستہی knowledge رکھنے کے بعد اس قسم کی بکواس بکر جاتا جی وہ میں نے سنی بھی ہے اور کیوں کیونکہ میں اس کو تفصیل سے سنا ہو ہے تو بائیبل خود یودی ہونے کے بعد اس کو تفصیل کی سب سے ویک قسم کی حالان کے عام گورا قرآن پڑھ کے پروفیسر بیٹھ ہے اگر میں سے کافی کنورٹ بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کچھ نہیں بھی ہوتے پھر بھی قرآن صحیح پڑھتے ہو میں میں ہاتھ میں پکڑ گی قرآن نہیں کھ سکتے بھی دنیا کتاب چٹ لی تو اسے قرآن نہیں پڑھا گیا یہ جی بات ہے تو وہ بھی سب سے بڑی ویکنیس کیا ہے بائیبل صرف سے یہ کیا معاملہ اللہ کیا خوبصورت سسٹم ہے انسانوں کو کس طریقے سے ایرائز میں بہرحال جیسے بہرحال سلما سلما جب سائنس کی طرف آئے گا تو ظاہر اگر قرآن بھی یا حدیث بھی سیرا بھی اس نے پکڑی بھی ہے اور سائنس کی طرف آئے گا تو میں پاکستان مینے سلوشن مسجد سے آنا ہے قرآن پڑھنا حدیث پڑھنا زیادہ مشکل کام ان کو سمجھنا پیجکس اتنا مشکل نہیں ہے بھائیل جی تو بلکل بھی مشکل نہیں ہے چلیں تھوڑے پھر مشکل ہے یہ ایرے ہے بھائیل جی بہت آسان قرآن مسلمان کو تو نیچلی سمجھ آتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی انمیٹیشن دی مسلمان کی مینشیٹ ہوتی یاد اکھیں کہ ہر کتاب اپنے فالورز کو ایک خاص سائکولوجی میں رکھتی مسلمان کی نیچرل قرآن پاک جب وہ تینٹ کرتا دنیا کی طرف دیکھتا ہے تو بارجی اور اسٹرونمی مسلمان کو نیچلی ایبزورب کرتا ہے مسلمان یاد اکھئے گا یہ بس درہ سے گہری نہیں لے کے آتی آپ قرآن بھارجی کی طرف نیچلی لے کے آتا ہے چینل انٹو ایسٹرونمی کی طرف نیچلی لے کے آتا ہے چینل انٹو ایسٹرونمی کی طرف نیچلی جو یہودیوں کی ہے اوکی نوییم کی کتابیں ان کی نوییم تناخ کی تین تناخ میں تورہ نویم خیتو تناخ ایسٹرونمی اور نمبر یہ پانچ کتابیں ان میں ایسٹرونمی کی نیچل بیسس دی گئی ہے اور نوییم نے ایکسپلنیشن دے دی مگر بھارجی کی نہیں ہے میں پڑھنے کے بات بتا رہا ہوں قرآن پاک جس طریقے سے ہارنیس کرتا نا بھارجی کو اور فیزیولوجی کو نیورولوجی کو یہ اور کیوں کتاب نہیں یہ تینوں کی بات بتا رہا ہوں اسام تو چلیں اسام کا مطلب ضبور ہے تو چلیں ایک الگ بحث ہے کیونکہ وہ ابھی بھی ڈسپیوٹی ہے اس میں ضبور کی اسیم میں کون سے کتاب ہیں تو وہ تو بہت ہی کام ہے مگر اول تیسٹیمنٹ نیو تیسٹیمنٹ اور قرآن آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں اگر مسلم کام دیکھ سائنس تو ایسٹرو فیزکس اور بائلجی پکڑتا ہو اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو اسپیشلی علماء کو بہت غور سمجھیں اسپیشلی جو آپ کے لسنر اپنے بچوں کو جو اپنے کریں کے لئے رکھی اپنے آپ کو کریں گی تو آپ کو بتاؤ اتنا آسان کی تھا اللہ نے ہمیں ایک ریلیجیس سوئی سپیریچول فنل ملتی ہے بائلجی میں جانے کی اور فیزیالوجی ایسٹرو فیزکس میں جانے کی اور یہ کیا مسلمانوں نے فرس جنریشن مسلم نے ایسٹرانومی کے دروازے کھولیں ایسٹرو سیمیلاریٹی دونوں میں ماتھمیٹک سے دروازے بھی کھولتی ہے قرآن is pure mathematics اتنا خوبصورت طریقے سلطال نے بیلنس رکھا ہے نمیرکی بیلنس ہے قرآن پاک سمجھنے کی ضرور میں اس لئے کہا میں زیادہ نہیں تیشے چلا رہا اتنی قدال چلا آگے آدھے بام کو سنو بند کر دیں گے سو بس اتنا سمجھ لیں کہ قرآن سمجھ کے پڑھنے والے کے لیے یہ سائنس پڑھنا بہت آسان ہو جاتا جی تو یہ اس طرح کے سپیکرز جو ہے نا یہ ہر گھر سے نکلیں گے میں تو سکول اس لئے کھولا سا نا کیوں میں سٹم فیلز کھول رہا ہوں کیونکہ یہ نیچرلی قرآن پاک کے ثرو ایکسپلین ہو جاتی ہیں دیکھ ہارنیس ہو جاتی ہیں اور انہینس ہوتی سٹم فیلز کی میرے اٹھارا کورس ہیں جس میں ماتھمیٹک فیزکس ایسٹرو فیزکس سیکرٹ سیکشن رکھا ہونے صرف فیزکس نہیں سلیبس آپ دیکھیں ویبسائٹ تو پبلش کیا ہوں آپ دیکھیں کیوں بچوں کو میں سائنس میں ڈالا دونوں سپیکٹرم قرآن سینٹرل اس کا نام کے اصل میں ہمارا کمپنی کے اندر ہم بولتے ہیں قرآن ورکشاپ سی ڈی پی کونسیپ دیولپمنٹ پروگرام کہ قرآن سے کونسیپ چیلیزیشن کی تو اگر یہاں شروع کرنا تھا الحمدللہ اب شروع کر دی ہے اور ایسے سے لوگ آ رہے ہیں میرے پاس کیا آپ نے کیا نام لینے ہے مسلمانوں کی باہ بتاؤ رہا ایسا ایسا کرکلم ڈیولپمنٹ کرنے والا ایکسپرٹ مجھے مل رہا ہے الحمدللہ ماشا جو کہ ایسے سے فیزکس کے چیتے ہیں جنہوں نے پی ایش ڈی کی میرے میتھمیٹکس میں اسے پڑھا رہے ہیں ایسا امریکہ میں برکلی میں پڑھا رہے ہیں دونوں میرے برکلی کے بندے پھر ایک واشنگٹن سٹیٹ کا جو کہ اس نے مجھے بالا جی کے لئے کہا ہے کہ میں میں کوئی کم لکھتا ہوں کیونکہ اس کا قرآن سے کسیپشلیزیشن کیسے کرنی ہے لنک لنکی جیز ہوتی ہیں پھر ان کی اوپر ٹیچرز کی ٹرینی ہونی کہ تیچھے سے بچوں کو دکھائیں گے تو بالا جی نہیں قرآن سکھا رہے ہوں گے سبجیک بالا جی ہوگا سکھا قرآن رہے ہوں گے میں نے ہم سکھیں اب اللہ چاہیے ہوتا تو ہر چیز میں سے اللہ مل جاتا اگر ہماری نیت ہو اور ہمیں کامپیٹنس ہو ٹھیک ہے اپنے سورس گورڈ کا نام لیا وہ میرا میرا پلان تھا کہ ایک پورا پروگیم اس پر کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم اگلہ اسی پر کر لیں کیونکہ بہت سارے ہومسکولنگ سے کوئیسٹنز آ رہے ہیں لوگ بہت اس پر کنفیوزد ہیں تو میں جار ہی تھی کہ ایک سیپریٹ سیپریٹ کریں ایک نہیں دو تین کے کرنے پڑیں گے آدھے آدھے گھنٹے کے دو تین بس چلیں انشاءاللہ ملک آدھے پر انشاءاللہ جزاک اللہ خیر اور اللہ حافظ سلام علیکم یہ تھی آج کی اپیسوڈ اور اگلی اپیسوڈ آئے گی اگلے مہینے اس طوران اگر تمہارے سوال ہے تو انہیں نیجے کومنٹس میں لکھو اور ساحل صاحب کے سارے سوشل میڈیا میں نے ڈسکرپشن میں لکھ دیں ہیں وہاں بھی جا کے فالو کرو اور آج کے لیے بس اتنی تھا میں ملتی تم سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپی کے ساتھ